مرک کے قریب تھے اور پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں 200% حق عطیب کی ریٹنگ ہائی کر دیا ہے اقرار الحسن نے اقرار الحسن صاحب شکست تسلیم کر سکتے ہیں حقائق بتا رہے ہیں لوگ ہمیں بھی گالیاں دے رہے ہیں بیچ میں سے ڈالر بھی نکل رہے ہیں اور کوئی لفافہ بھی آپ کو ملے ہیں وہ دو فیملیز آپ کے پاس آئی تھی کتنے ویسے لیے تھے جب حجوم ہوتا ہے میلہ لگتا ہے تو میلے میں پھر تماشے ہوتا ہیں ہم فاتح بلاورا شریف بن کے تو آ جائیں گے تو لوگوں کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ رونگ نمبر ہے آپ نے کیا ثابت کیا ہے ادھر جا کے کچھ بھی نہیں کر سکا جی بھائی جانا آپ کی چمی تو لے گیا لوگ نارے خوش واہ جی واہ پیر صاحب پیر صاحب ان کے دلوں میں دوبارہ زندہ ہو گئے ڈجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین ڈجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسلی اس سکت پاکستان میں الیکشن کے بعد اگر کوئی ہارٹ ٹاپک ہے وہ ہے اکرار الحسن اور حق خطیب کا آصف جڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں ان سے سارا کچھ جانتے ہیں بہت سارے ویلوگز اور اکرار الحسن کے بعد اگر کوئی ویڈیو سب سے زیادہ وائرل ہوئی ہے اس معاملے پر وہ ان کی ہوئی ہے اور یہ ٹرول بھی بہت زیادہ ہو گیا ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اکرار الحسن کی توپوں کا رخ اچانک حق خطیب کی طرف کیا ہو گیا کیا وجہ بن گی تھی وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف جب توپوں کا رخ ہوا ہے تو اس کے بعد آپ ریٹنگ دیکھیں اس کے بعد آپ معاملات دیکھیں ایک نیا شغل ہے ملک میں چل گیا ہے تو ٹھیک ہے اچھا چودہ فروری کی ڈیڈ لائن دیوی تھی اکرار صاحب نے وہ چلے گئے وہاں پہ وہاں پہ جو مناظر ہوئے وہ ہم نے لائیو بھی دیکھے آپ نے ویلوگ بھی بنایا کیا ہوا ہے وہاں پہ کل ہوا میلے میں کیا ہوتا ہے جب حجوم ہوتا ہے میلہ لگتا ہے تو میلے میں پھر لائن دی تھی انہوں نے چودہ کو ختم نبوت کانفرنس رکھ لی یا پہلے سے ان کا پلان ہوگا میں نہیں جانتا یا وہ ہر سال کرتے ہیں میں نہیں جانتا اب وہاں پہ لوگ تھے حجوم تھا رش تھا ادھر اکرار صاحب بھی تھے پیر صاحب بھی آگئے انہوں نے سمجھا جیسے انجینئر علی مرزا اور مفتی حنیف کریشی والا سین ہوگا جہاں مفتی صاحب آئیں گے انجینئر صاحب باہر نہیں آئیں گے اور وہ فاتح جلم قرار پاگئے انہوں نے کہا ہم بھی جائیں گے ہم فاتح بلاورا شریف بن کے تو آ جائیں گے تو ہوا یہ کہ وہ آگئے پیر صاحب وہ پیر تھے اب دیکھیں بڑی مختلف یہاں پہ چیزیں ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم حق عطیب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نہیں وہ آپ بات کو سمجھا رہے ہیں جتنا اکرار الحسن نے حق عطیب کو ایکسپوز کیا ہے اتنا تو اس نے خود کو خود ہی کیا یعنی آپ نکال کے دکھا دیں میرے موں سے ابھی بلیڈ اور کہیں کہ حق عطیب ایکسپوز ہو گیا اتنا تو حق عطیب نے خود کو خود ہی ایکسپوز کیا لوگوں کے نکالتا رہتا ہے بلیڈ تو لوگوں کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ رانگ نمبر ہے آپ نے کیا ثابت کیا ادھر جا کے کوئی نتیجہ نکلے ہے استانہ بند ہو گیا جی آپ نے کہا کہ ہم نے کریک ڈاؤن کر دیا تباہی پھیر دیا حق عطیب ایکسپوز ہو گیا ایک قرآن کی آیت نہیں سنا سکا کچھ بھی نہیں کر سکا آپ کی چمی تو لے گیا کچھ بھی نہیں کر سکا آپ یہ بتائیں اس پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں اس وقت حق عطیب کا بائیکاٹ سوشل میڈیا پہ لانتیں اور گالیاں اور کیا کیا چل رہا ہے گڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اقرار الحسن صاحب وہاں پہ گئے ہیں تو سناٹا ہونا چاہیئے تھا کتہ بھی نہ کوئی نظر آتا ادھر بھونگتا ہوا ادھر تو حجوم تھا لوگوں کا راجتہ آپ نے اس کی مقبولیت میں اضافہ کیا ہے پھر حق عطیب جب ان کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے آگ اور بھائی جان یہاں پہ ولایت کے جو منکر ہیں جو ایک ٹولہ لگاوا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو کسی ولی اللہ کو نہیں مانتے اور وہ تو جو حق اور سچ کے ولی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ تو ان کو بھی نہیں مانتے ولی جو نہیں مانتا وہ تو نہیں مانتا تو حق عطیب کیا شئے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو کیوں مانیں گے تو حق عطیب کو کیا ضرورت پڑی بھی یا ان لوگوں کو منوانے کی جو لوگ مانتے ہی نہیں ہیں تو حق عطیب نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے کرنا تھا جو اس کو ماننے والے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ انہوں نے اقرار الحسن کو ایسے تھبکی لگا دی چمی لے لی کہا دیا میرا سید ہے میرا بھائی ہے ان کے نانا کے لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا لوگ نارے خوش پیر صاحب پیر صاحب ان کے دلوں میں دوبارہ زندہ ہو گئے 200% حق عطیب کی ریٹنگ ہائی کر دیا ہے اقرار الحسن نے پہلے اگر سو بندہ جاتا تھا اب دو سو جائے گا اب مجھ سے لکھ لیں اب اب اس بات کو لوگ کہیں گے عاصف جات حق عطیب کی حمایت کر رہا او بھائی میں نہیں کر رہا میں کہتا ہوں بند کرو اس کی دکان میں اقرار کے ساتھ ہوں وہ فراد ہے بند کر دو اس کی دکان لیکن طریقہ کار کیا ہوگا وہ سنیں طریقہ کار یہ ہوگا آپ ایف آئی آر درج کروائیں آپ پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم استعمال کریں بل پاس کروائیں آپ علماء کو اکٹھا کریں آپ اس سے پہلے یہ پریکٹس ہو چکی ہے ایک فرقہ تھا اس پر پبندی لگوا چکے ہیں سارے علماء مل کے سب علماء کو اکٹھا کریں اور شوب دے بازی کا موضوع بنا کر اور جھوٹے اور جالی پیروں کا موضوع بنا کر بل پاس کروائیں اور ایک ڈیڈ لائن بنوالیں گے یہ 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 کام جو کرے گا وہ شوب دے باز ہے اس کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈالیں گے بات ختم اس سارے تماشے سے ویس علی صاحب آپ بھی دانشمند انسان ہیں مجھے یہ بتائیں کوئی ریزلٹ آیا ہے یا تو آستانہ بند ہو گیا یا حق عطیب نے بندوں کو دیکھنا چھوڑ دیا یا لوگوں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے مطلب what is happening یہ تو نتیجہ نہیں نکلا اب جو نتیجہ وہ خود ہی نکال رہے ہیں ایک بندہ ایک فرقہ یہ کہتا ہے ایک علاہ جو گروہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مارے پاس میمان آیا ہم نے توازو کی اور ہم نے ماتھا چوم کے رخصت کیا دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کیمرہ چھینہ گیا ہمیں یرغمال بنایا گیا باہر نکل کے وہ بھی مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف فاتح کا ٹیگ لگا کے ویڈیوز بنا کے چلیں گے اس کا نتیجہ آپ کیا نکالیں گے دیکھیں نا یہ تو دونوں لوگوں کی ایگو ہوتی ہے اقرار الحسن صاحب شکست تسلیم کر سکتے ہیں یا حق عطیب صاحب شکست تسلیم کر سکتے ہیں یا میں ادھر بیٹھ کے کسی کو فاتح کہہ سکتا ہوں نہیں دونوں جیتے ہیں اقرار گیا ہے نا تو وہ جاتے ساں وہ جیت گیا جو پہنچ گیا وہ جیت گیا لیکن انہیں یہ تھا کہ وہ نہیں آئیں گے وہ بھی آگئے وہ بھی جیت گئے اب لیکن یہ جیتے ہیں اپنے لوگوں میں اقرار الحسن کو جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو فالو کر رہے ہیں ہم بھی انہی میں شامل ہم اقرار کے ساتھ ہیں لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے ایکسپوز کریں تو تو وہ اقرار الحسن ان میں جیت گئے ہیں جو پیر صاحب کے ماننے والے تھے جو پیر صاحب کو پیر مانتے ہیں جو ان کے لیے سب وہ ان میں جیت گئے تو یہاں پہ اس میچ کے اندر دو ونر آ گئے ہیں یہ میچ ٹائے ہو گیا ہے تو ابھی پھر دوبارہ ہی میرے خال میں جو ہے سوپرور لگے گا یار اویس سو میچ کر لو سو میچ کر لو قانونی راستے کے بغیر نہ اختیارات ہیں اقرار الحسن کے پاس کہ وہ ان کا دربار بند کر سکتے ہیں آستانہ بند کر سکتے ہیں نہ ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اقرار کا مائک بند کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں جناب پھوک اگر کسی کی زبان چلا سکتی ہے تو بند کر سکتے ہیں میرا نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میری مرضی میرے حکم کے بغیر کوئی بال نہیں توڑ سکتا تمہارا آواز کیسے پیر صاحب بند کریں گے اقرار کی کوئی ان دونوں میں سے کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا یہ ایک تماشا ہے ریٹنگ کا چکر ریٹنگ کا چکر ہے تماشا ہے اس کے اندر ہم بھی تماشبین ہیں میں خود ایک تماشبین ہوں ہم بھی تماشے کی طرح اس کو انجوائک کر رہے ہیں لوگوں کو حقائق بتا رہے ہیں لوگ ہمیں بھی گالیاں دے رہے ہیں بیچ میں سے ڈالر بھی نکل رہے ہیں فالور بھی بڑھ آپ خود سوچیں گے ایک لاکھ فالور تو میرا بڑھ گیا تو اقرار صاحب تو جو ہیں وہ پانچ ملین سے بھی اوپر چلے گئے آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کی ہے اور کوئی لفافہ بھی آپ کو ملے وہ دو فیملیز آپ کے پاس آئی تھی کتنے پیسے لیے تھے دیکھیں جی کتنا ہی اچھا ہو جائے گے اس طرح کے کام کے لیے آپ کو لفافے ملنے شروع ہو جائیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کی حمایت میں جائے تو وہ ہے غازی اور جو چیز آپ کے مخالف جائے تو وہ بکاؤ ہے وہ غدار ہے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں یہ لوگ ہماری قوم میں ویسے بھی تو بکاؤ لوگ اتنے ہیں کہ کسی پہ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت کیونکہ یہ مذہبی عقیدت ہے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں اگر میری جگہاں ان کا باپ بھی بیٹھا ہوتا تو یہ اپنے باپ کے بارے میں بھی یہی الفاظ کہتے ہیں کیوں یہ مذہبی عقیدت ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں نے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے یا جواب تو میں اللہ کو دوں گا نا جی نہیں لیے الحمدللہ جی یا بتانا نہیں جا رہے ہیں نہیں نہیں اچھا سر یہ بتائیں وہ جو دو فیملیز تھی وہ سامنے آئی تھی آپ نے کیا نوٹ کیا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ سے اچھا دیکھیں فیملیز کو سامنے لے کر آنے کا ابھی بھی بہت ساری فیملیز ہیں میں نے پہلے دن کچھ چیزیں کہیں تھیں لوگ آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں پتہ نہیں آدھی نہیں دیکھتے میں نے کہا تھا اقرار الحسن صاحب خود چلے جائیں ادھر لوگوں کا انٹرویو کریں ٹھیک ہے ان کو ایکسپوز کریں لوگوں کو تو پھر وہ میں چھوڑ دوں گا اب اقرار الحسن صاحب چلے گئے اقرار الحسن صاحب پیر صاحب کے پاس گئوں میرا گرتا ٹھیک ہو گیا پریویس اور پریزنٹ ریپورٹس کو آپ دیکھیں یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے اس کے ہسٹری دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا کو پلانٹڈ بندہ ہو سکتا ہے جو پلانٹڈ ہوتے ہیں جس طرح کل بھی ادھر اقرار صاحب کہہ رہے ہیں پلانٹڈ تھے اور ہوں گے پلانٹڈ ظاہر ہے ان کے اتنے مرید ہے پلانٹڈ کے بغیر تو چکر ہی نہیں ہو سکتا تو جو پلانٹڈ لوگ نکالتے ہیں بلیڈ بغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں ایک طرف اور وہ لوگ جو جنینلی بیمار تھے مرک کے قریب تھے اور پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے ہیں یہ دو مختلف سٹوریاں ہیں یعنی بلیڈ اور چین کے اندر اس طرح سے علج گئی ہے اوام کہ اوام کو یہ لگ رہا ہے کہ جو ٹھیک ہونے والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے فراڈ ہیں وہ کرتا لے ٹھیک ہے ان کو یعنی کہ میں بتا رہا ہوں آکر تیب صاحب کی جگہ آپ کو بٹھا دوں نا اور سو بندے روز کے بھیجوں تو تین تو آپ کے پاس سے بھی ٹھیک ہو جائیں گے نا یعنی یہ ایک نیچرل پروسس بھی ہے نا انسان کا اپنا بھی ایک سسٹم ہے اندر امیون سسٹم ہوتا ہے وہ بھی لڑتا ہے بیماریاں ٹھیک بھی ہوتی ہیں تو یہ پروف کرنا ہے کہ یہ دیکھیں کیسے یہ نیچرل طریقے سے ٹھیک ہوئے اس کو میڈیکل کے ساتھ کیونکہ لوگوں کی جینین ریپورٹس پہ ہیں تو یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو اگر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو دس is not the way کہ آپ بلیڈ نکالیں آپ جادو والے کرتب کریں یہ وے نہیں ہے اصل وے یہ ہے کہ آپ ان کو سوتے وے دکھا دیں آپ نے تو کہیں کہاں کہاں کیمرے نسب کی ہیں حق خطیب کوئی دنیا سے بالا تر انسان تو رہا اسمان پہ تو نہیں سوتا دنیا میں ہی سوتا ہے تو کیمرہ نسب کریں اس کے بھی دشمن ہوں گے فائدہ اٹھائیں کریں کام کیمرہ نسب کریں سوتے وے دکھائیں آپ اس کو پیسے لیتے وے دکھائیں سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اس کو ایکسپوز کریں یہ جو طریقہ کار ایکسپوز کرنے کا اس سے حق خطیب ایکسپوز نہیں ہوئے اگر ہم آپ کا صرف اپینین لیں اقرار الحسن کو کوئیٹ کریں حق خطیب کو آپ کا اس معاملے میں اپنا کیا ذاتی اپینین ہے یہ ہونا چاہیے تھا یا آئندہ بھی ہوگا دیکھیں میرا جو اس میں اپینین ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو ایکسپوز کرنے والی صحافت یا یہ ڈومین میری نہیں ہے یہ اقرار صاحب کی ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو ایکسپوز کریں تو میں تو کرنے پہ ایکسپوز آؤں تو میں آپ کو ایکسپوز کر دوں آپ مجھے ایکسپوز کر دیں میں آج آن ریکارڈ دعوے سے کہہ رہا ہوں میں اقرار الحسن کو ایکسپوز کر دوں اقرار الحسن کے ساتھ بیٹھ کے کر دوں پانچ منٹ کے اندر حقائق تو جنرلسٹ کے پاس ہوتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ میں یہ کام کرنے ہی نہیں چاہتا میں نے کسی ویڈیو میں کوئی ذکر نہیں کیا اقرار الحسن صاحب آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے کیوں کروں میرا تو یہ کام نہیں ہے اس میں جو نظریہ ہے اس میں جو میرا مقصد ہے وہ کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ایکسپوز کرنا ہے تو اپنا قدیم اور روایتی طریقہ اختیار کریں اس کی فوٹیج بنائیں اس کو ایکسپوز کریں یہ جو ایک سیریز چل رہی ہے یہ خطرناک ہے مذہبی انتشار پھیل رہا ہے دو گروہ جن کا عزلوں سے اختلاف ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا آپ اس کو آئینی طریقے سے حل کریں پارلیمنٹ کے طریقے سے حل کریں قانون کے طریقے سے حل کریں علماء کے طریقے سے حل کریں میں اگر یہ نیت کالوں نے یا آپ کو مائک اٹھانے کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر اس میں تو بڑی لمبی بیعت چلی جائے گی اگر صرف ہم سپیسیفکلی چودہ فروری کا ذکر کریں تو ایک لائنر کون واسف واقعی آپ کے نظر میں فاتح کوئو نہ کریں ایک تائی مائچ ایک تائی مائچ ایک تائی مائچ ایک تائی مائچ موسیقی